نمسکار سوپر پرائم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان سوپر پرائم ٹائم میں ہم آپ کو دکھائیں گے دیش دنیا کے بڑی اور اہم خبر ورلڈ ایکسکلوزیو اور ایکسپلوزیو نیو سٹوریز اور ورلڈ بریکنگ نیوز شروعات ورلڈ بریکنگ نیوز کے ساتھ یکرین کے ڈونیسک میں روس نے بڑا حملہ کیا ہے سومی کے چودہ علاقوں میں بھیشن بمباری کی گئی ہے حملے میں یکرینی سینہ کے چار ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں اس حملے میں یکرین کے سر سر چینک بھی مارے گئے ہیں روسی رکشا منترالے نے دی ہے حملے کی یہ پوری جانکاری روس نے یکرین پر اتنے وناشک حملے کیے ہیں کہ آس پاس کے نیٹو دیشوں میں ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے روسی سینہ نے پوروی یکرین سے لے کر پولنڈ بارڈر تک یکرین کے کئی شہر دھوست کر دیا ہیں کیب، لویب اور کمیلینٹسکی تک زبردست پرہار کیے ہیں یکرین پر ڈرون، آٹلری اور نیوکلئر بومبر اور ہائپرسونک مسائلیں برسائی گئی ہیں پوتن نے یہ بھی شڑ پرہار امریکہ اور یکرین کے بیچ سرکشا گارنٹی سمجھوتے پر ہستاکشر ہونے کے بعد شروع کیے خطرہ یہ بھی جتایا گیا ہے کہ روس نیٹو دیشوں پر بھی حملے شروع کر سکتا ہے روسی مسائلیں اور بومبر پولنڈ کی سیما کے قریب منڈراتے رہے دیکھئے جی سیون سمجھولن کے ایک فیصلے سے پوتن کا غصہ بھڑکنے کے بعد یکرین میں کتنا بڑا وناش ہوا ہے موسیقی گریمیا بر پرہار اور امریکہ سے یکرین کا قرار ان دونوں کا پرتیشود روس نے شروع کر دیا ہے ایسٹن فرنٹ لائن سے لے کر پولنڈ کے بارڈر تک یکرین کے بارہ سے زیادہ شہروں پر روس نے زبردست مسائل، ڈرون اور گائیڈڈ آرٹیلری حملے کیے ہیں سب سے زیادہ حملے یکرین کی ایسٹن فرنٹ لائن پر کیے گئے ہیں نقشے کا لال حصہ روس کے قبضے میں ہے اور یہاں الگ الگ مورچوں پر جنگ جاری ہے تیرہ چودہ جون کو روس نے اس کشیتر میں بناشک بارودی ورشہ کی ہے ایسٹن فرنٹ لائن پر پہلا مورچہ روس کی ڈرون بریگیڈ نے سنبھالا اور فرنٹ لائن پر ایف پی وی ڈرون سے بھیشل حملے کیے روس کی ایف پی وی ڈرون بریگیڈ نے یکرین کو نہیں بلکہ امریکہ کو بھی ڈرون کی قراری چوٹ پہنچائی ہے اور ایک بریگیڈ لی واہن دھوست کر دیا کھیرسون میں نیپرو ندی کے کنارے یکرینی مورچوں پر روس نے زبردست بمباری کی کھیرسون میں نیپرو ندی کے پاس بنے یکرین کے چھ سینی بیس پر روس نے ایک کے بعد ایک حملے کیے کھیرسون سہید چاسف یار میں بھی یکرین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے روسی حملوں سے یکرینی سینہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے روسی رکشہ منترالے کے مطابق چوبیس کھنٹے میں یکرین کے ایک ہزار دو سو پیتیس سینیکوں کے مات ہوئی ہے یکرین کے چوبیس سے زیادہ سینے واہن اور ٹینگ بھی نشت ہوئے ہیں روس نے ڈانسک میں اسکندر میزائل سے حملے کر کے یکرینی سینہ کی ایک کمانڈ پوست تباہ کر دی میزائل ویس پھوڑ کے بعد سینیک کیمپ تباہ ہو گیا اور علاقے میں دھوئے کا گوبار چھا گیا روسی ایٹی جی ایم بٹالین نے میزائل حملہ کر کے یکرینی سینہ کے کئی سینے واہن دھوست کر دی روسی گراؤنڈ اور ڈرون فورسز نے ایسٹن یکرین پر حملے کیے تو روسی وائیو سینہ نے پرشے میں یکرین پر پرہار کیے ہیں روس کے پرمارو بومبر اور فائٹر جیٹ نے پولنڈ بارڈر کے نزدیک یکرین کے کئی شہروں پر تابڑ توڑ حملے کیے روس نے یکرین کے بیس سے زیادہ علاقوں پر بارود برسایا ہے ان میں یکرین کے چودہ بڑے شہر ہیں جو ان حملوں سے بری طرح دھوست ہوئے ہیں راجدانی کیو پر ہائپرسونک مسائل حملے کیے گئے ہیں زائٹومیر پر بھی وائیو سینہ نے حملے کیا ہے پولنڈ بارڈر کے قریب کمیلینٹسکی پر بھی مسائلیں برسی ہیں کھارکیر، کھرسون، چاسیویار، مولیدر، زیپوریدزیا باکمت، دونیسک، پولٹابا، بولچانسک، اب دیوکا اور روبو تائن جیسے شہروں پر روس نے ڈرون اور مسائل حملے کر کے بڑا نقصان پہنچایا ہے روس نے یکرین پر تی او نائنٹی فائیو ایم ایس نیوکلیر بومبر سے بمبر سائے ہیں اس کے ساتھ ہی تی او ٹوینٹی ٹو ایم نیوکلیر بومبر سے کروز مسائل حملے کیے گئے ہیں سو تھٹی فور فائٹ جیٹ سے بھی یکرینی شہروں پر بھیشن پرہار ہوئے ہیں روس کی کے اے فٹی ٹو ہیلکاپٹر بٹیالین نے بھی بڑا آپریشن چلایا ہے بیتی رات یکرین پر سب سے زیادہ کنجل ہائپرسونک مسائل حملے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی شورٹ رینج بلیسٹک مسائل سسٹم اسکندر سے بھی حملے کیے گئے ہیں کے ایس ٹوینٹی ٹو اور اکیش ٹو کروز مسائلوں سے حملے کیے گئے کیونکہ ان کو انٹرسپٹ کرنے کی کشمتہ والے دیفنس سسٹم یکرین کے پاس نہیں ہے ایف پی بی ڈرون کے ساتھ ساتھ گیرانی ٹو ڈرون بھی روس نے حملے کیے بیتی رات روسی وائیو سینہ نے پشمی یکرین پر حملوں کا آپریشن چلایا اور اس کے لیے روس کے نیوکلئر بومبر اور فائٹر جیٹ نے اڑان بھری خمیل نچکی لویو جیسے شہروں پر حملے کرتے ہوئے یہ فائٹر جیٹ پولن کے وائیو سیما کے قریب اڑان بھر رہے تھے روس کے اس آپریشن سے پولن کو خطرہ محسوس ہونے لگا پولن کے وائیو سینہ نے ایف سکسٹین اور مک ٹوئنٹی نائن فائٹر جیٹ اڑائے پولن کے ریڈار سٹیشن سپیشل ایلرٹ پر تھے پولن کے آسمان میں توہی ویمان پوری رات گشت لگاتے رہے یکرین سے سٹے نیٹو دیشوں میں سپیشل ایلرٹ جاری کر دیا گیا نیٹو نے خطرہ جتایا کہ روس کی مزائلیں کسی بھی نیٹو دیش میں گل سکتی ہیں روس کے اس ودھونسک کاروائی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے کریمیا پر امریکی ہتھیاروں سے یکرین کے لگاتار حملے اور اٹلی کے جی سیون سممیلن میں بائیڈن اور زیلنسکی کے بیچ قرار اٹلی میں چل رہے جی سیون سممیلن میں امریکہ اور یکرین کے بیچ سامرے قرار ہوا ہے جی سیون سممیلن میں بائیڈن نے یکرین کو سرکشا کی گارنٹی دی ہے اگلے دس سال تک یو ایس روس سے یکرین کی سرکشا کرتا رہے گا علاقے یو ایس یا نیٹو سینا یدھ میں نہیں اترہیں گی زیلنسکی جی سیون سمیٹ میں بڑی امیدوں کے ساتھ پہنچے ہیں وہ ڈپلومیسی کے ذریعے یوروپ کے نیتاؤں سے یکرین کے لیے ہتھیاروں کی مانگ کر رہے ہیں علاقے جی سیون سممیلن سے ایک دن پہلے ہی پولنڈ نے یکرین کو پیٹریٹ سسٹم دینے سے انکار کر دیا ہے پولنڈ نے کہا ہے کہ یکرین کو وہ اپنے پیٹریٹ سسٹم ٹرانسفر نہیں کرے گا پریزیڈنڈ آنڈریز ڈھونڈا نے کہا ہے کہ راشتری سرکشا کے لیے پولنڈ کے لیے سسٹم ضروری ہے جی سیون سمیٹ میں زیلنسکی سبھی نیتاؤں سے ملے اور منچ پر موجود پردھان منتری نریندر موڈی سے بھی گلے ملے جی سیون سممیلن میں یکرین کو یہی ایک فائدہ ہوا کہ بائیڈن پرشاسن نے دس سال سرکشا کی گیارنٹی دی لیکن ابھی یہ سمجھوتا کانگریس میں جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پارت نہ ہو اگر بائیڈن چناو ہارتے ہیں تب بھی سمجھوتا بے اثر ہو سکتا ہے زیلنسکی کو فیلہال سرکشا کی گیارنٹی تو ملی ہے لیکن سمجھوتا ہوتے ہی کروڈھت روس نے پورے یکرین پر اگنی ورشہ کر دی ہے بیورا ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت ورش روسی سے نہ یکرین میں ودبانسک حملے کر رہی ہے لیکن اس معاملے میں یکرین بھی پیچھے نہیں ہے یکرینی فوس بھی موسکو تک آکرمن کر رہی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں یکرین نے موسکو سمیت روس کے چھے شہروں پر تین سو سے زیادہ ڈرون دا گئے اس کے بعد روس کے چھے شہر بناش کی آگ میں بری طرح جلنے لگے سوال یہ ہے کہ آخر روس کے اندر یکرین کے حملے سفل اور روسی ائر ڈیفنس سسٹم اسفل کیوں ہو رہے ہیں جس وقت یکرینی راشتپاتیں اٹلی میں آئے اوجید جی سیون سمیٹ میں حصہ لے رہے تھے اس وقت ان کی سینا روسی دھرتی کو دہلا رہی تھا جی سیون کی بیٹھک میں کئی دیشوں نے یکرین کے بارود کو ریچارج کرنے کی گھوچنا کی تو نہ صرف زیلنس کی بلکی ان کی سینا کے بھی حوصلے بلند ہو گئے اس کا پریڈام یہ ہوا کی روسی دھرتی روس کے شہر بارودی بسپورٹ میں جلنے لگے یکرینی فورس نے چوپیس کھنٹے کے اندر روس پر جس طرح سے بیتھونسک حملے کیے اس سے کریم لین پوری طرح سے تہل کیا زیلنس کی کے فائٹر نے موسکو سمیت روس کے ساتھ شہروں میں ڈرون سے بسپورٹ کیا سب سے بڑا بجرپات موسکو میں ہوا ہے آدھی رات کو یکرین نے موسکو پر دو بڑے حملے کیا جس وقت موسکو کے لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے اس وقت دو جگہوں پر ڈرون سے بسپورٹ ہوا یکرین کی ٹارگٹ پر روس کی ایسیو بیمان بنانے والی فیکٹری اور کمیونکیشن سینٹر تھا یکرینی درون نے ایسیو فیکٹری اور کمیونکیشن سینٹر کو ڈائریکٹ ہٹ کیا حملے کے بعد دونوں ٹارگٹ دھو دھو کر جل گئے موسکو کے بعد یکرین نے سب سے غدون سے خملہ روستو پر کیا یہاں یکرینی فورس نے سو سے زیادہ ڈرون دا گئے یکرینی وجرپات کے بعد روستو کے بڑے حصے میں بلیک آؤٹ ہو گیا آدھی رات کو روستو میں کس طرح سے زلزلہ آیا اس کی گواہی تصویریں دے رہی ہیں روز کا دعویٰ ہے کہ اس نے روستو میں یکرین کے ستتا ڈرون کو انٹرسیپٹر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یکرین نے صرف روستو میں ہی سو سے زیادہ ڈرون دا گئے موسکو کے بعد روستو میں یکرین نے ایک سو ستا ڈرون دا گئے روز کا دعویٰ ہے کہ اس نے یکرین کے زیادہ ڈرون کو انٹرسیپٹر لیا لیکن کچھ ڈرون بلاسٹ کرنے میں سفل رہا نتیجہ یہ ہوا کہ بیلگروہ میں گئی عمارتیں برباد ہو گئے بیلگروہ میں ہی یکرین نے روز کے ریڈیو سٹیشن کو اس دھماکے سے تہس نہس کر دیا اور انش میں یکرین کی ڈرون فورس نے روز کی آئل ریفائنری کو دباہ کر دیا پورسٹ میں یکرین کے حملے میں کئی عمارتیں ملبا بن گئے بولگو گریب میں یکرین نے ڈرون سے بلاسٹ کر روز کی گیس پائی بلائن کو برباد کر دیا اور اس طرح آدھی رات کو روز کے آدھا درجن شہر ویناش کی آگ میں بڑے طرح سے جلنے لگے چوبیس گھنٹے میں یکرین نے روز کے چھے شہروں کو کس طرح جلایا اب اسے جانیے آدھی رات کو یکرین نے موسکو میں دو بڑے بلاسٹ کی حملے میں ایک سو فیکٹری اور ایک کمیونکیشن سینٹر جل گیا بولگروہ میں یکرین نے ڈرون حملہ کر روسی سینہ کے ریڈیو سٹیشن اور گاس پائپ لائن کو تباہ کر دیا بولگروہ میں یکرینی فوس نے روس کی آئل فیکٹری اور ہتیار گودام کو ٹاگٹ کیا بولڑیش میں روس کی آئل ریفائنری اور کمانڈ سینٹر پر حملہ ہوا حملے کی وجہ سے دونوں ٹاگٹ دھوست ہو گئے روستوں میں یکرین نے روس کے ایس 300 اور گاس سٹیشن کو تہس نہس کر دیا کسرک میں یکرینی حملے کی وجہ سے ایک رڈار سٹیشن اور چھے عمارتیں نشت ہو گئے سیلنس کی سینہ نے صرف روسی دھرتی کو ہی نہیں دہلایا بلکہ اس نے ید بھومی میں بھی روس کو بڑا سکن دیا یکرینی فوس نے دس مورچوں پر ایسا آگھات کیا کہ روسی فوس دہشت سے بھر گئے ایسا آگھات کیا اب دیپکہ میں یکرینی نے روس کے سینے واہن کو اس طرح سے تباہ کر دیا روس کے چھے سینے بھی مارے گئے دونسک میں یکرین لگاتار بھیشن حملے کر رہا ہے یکرین کے حملے میں روس کی ٹینگ بٹالین کا اسطح پر مٹ گیا دونسک میں یکرینی فوس نے زبردست حملہ کیا آسمان سے ایک کے بعد ایک کئی ڈرون گرائے جس پہ روس کے ہتھیار اور انڈرگراؤنڈ اٹھے دھست ہو گئے یکرین کے حملے میں کئی روسی سینکوں کے مارے جانے کے ریپورٹ پاکمت میں یکرینی اے فوس کے اٹیک ہیلیکاپٹر نے روسی تھکانوں پر بھیشن بمباری کی رکشا منطرہ لے کے مطابق اسمبلے میں روس کے تین تھکانوں کا نام و نشان مٹ گیا دونسک میں ہی یکرینی فوس نے روس کی موٹار یونٹ کی قبر کھو دی یکرین نے بھیشن بمباری کی روسی سینہ کو نہ سمجھنے کا موقع ملا اور نہ ہی سبھلنے کا خیرسون میں یکرینی فوس نے اس طرح سے دھاوہ بول کر روس کے ٹینک اور سینے واہنوں کو جلا دیا خارکی میں یکرینی فوس نے روس کے کئی دھکانوں اور ہتھیاروں کو جلا کر بھسن کر دیا سیپوریسیا میں روس کے کئی سینک جنگل میں چھپے ہوئے تھے یکرین نے ڈرون حملہ کر انہیں بھی ختم کر دیا یکرین کے پلٹوار کی یہ تصویریں اس بات کا پرمان پیش کر رہی ہیں کہ یکرین ید میں پوری طرح سے واپسی کر چکا ہے نیٹو سے ہتھیاروں کی نئی کھیپ آنے والی ہے ایسے میں آنے والے وقت میں یکرینی فوس اور بھی بناشک ہو جائے گی یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بھر نیٹو لگاتار یکرین کی مدد کر رہا ہے اس سے بھوکلائے روس نے نیٹو کو کئی مورٹوں پر گھیڑنے کی پلاننگ کی ہے خاص طور سے امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے روس نے اٹلانٹک ساغر میں امریکہ کے ایک دم پاس نیوکلیر سبمرین اور یودپوت تینات کر دیے ہیں ادھر امریکہ نے بھی اپنی سبمرین کیوبا کے پاس بھیج دی ہے اب دو مہا شکتیاں آمنے سامنے آ چکی ہیں حالات کیوبا مسائل سنکت جیسے ہو گئے ہیں یعنی دونوں طرف سے ایک ہی غلط قدم دنیا کو تیسرے وشوید کے دروازے تک پہنچا سکتا ہے دھدھگنے کو تیار اٹلانٹک ساغر روسی سبمرین اور امریکی سبمرین آمنے سامنے کیوبا پھر بنا یودھ کا اپی سینٹر اٹلانٹک ساغر کریبین سی تک پرمارو یودھ کا ٹریگر اگر نیٹو یکریان کی اسی طرح مدد کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب روس نیٹو دیشوں پر حملہ کردے گا اس کے لیے روس نے تین مورچوں پر نیٹو کی گھیرہ بندی کی وار ڈریل کے ذریعے سیدھی تھمکی دی جا رہی ہے یودھ کا پہلا سینٹر بنا ہے اٹلانٹک ساغر جہاں روس پرمارو ڈریل کر رہا ہے نیوکلیو وار شپ اور سممرین پہنچا کر امریکہ کو سیدھا چیلنج کیا ہے دوسرا سینٹر بنا ہے بیلاروس جہاں روس بیلاروس کی زمین پر نیوکلیو وار ایکسسائز کر کے بالٹک دیشوں کو دھمکا رہا ہے ساتھی پولنڈ کو بھی چیتاونی جاری کر دی ہے اس کے علاوہ تیسرا سینٹر ہے لیننگراد جہاں روس نے پرمارو مجزائل کے الیکٹرونک لانچ کا ویڈیو جاری کر کے نورڈک دیشوں کو دھمکی دی بہلا روس اور کلیننگراد میں پرمارو ڈریل کی جا رہی ہے آٹمی ڈریل میں ڈمی پرمارو ہملوں کی پریکٹس کی گئی پہلی بار روس نے سینکو کو پرمارو ہتھیار استعمال کی ٹریننگ دی پرمارو ڈریل میں پوتین کی موجودگی ایک سنکیت دیتی ہے کہ روس ڈمی ڈریل کو بہت گم بھیڑتا سے لے رہا ہے کیونکہ کبھی بھی پرمارو ہتھیاروں کے استعمال کی نوبت آ سکتی ہے تین مورجوں پر روس اپنی طاقت کے نمائش کر رہا ہے اس کے ٹارگٹ پر وہ تمام دیش ہیں جو یکرین کو ہتھیار بھیج رہے ہیں روس کبھی بھی امریکہ پر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ روس کا سب سے پہلا اور بڑا ٹارگٹ امریکہ ہے اس لیے روس نے جو تیاری کی ہے وہ سمجھ لیجئے اٹلانٹک ساغر میں فلوریڈا سے صرف ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور روس کے چار یدھپو تینات ہیں اس کے علاوہ ایک پرمارو طاقت سے لیش سممرین بھی لگائی ہے جو امریکہ کو دھمکانے کے لیے پرمارو ڈریل کر رہی ہے کیوبا سے روس کی دوستی پرانی اور بہت مضبوط ہے اور اسی دوستی کی وجہ سے کولڈ وار کے دوران کیوبا مسائل کرائسز کی گھٹنا کو امریکہ کبھی نہیں بھول سکتا اکٹوبر 1962 میں کیوبا میں تینات روسی مسائل امریکہ کو تباہ کر دیتی اگر کچھ گھنٹے پہلے امریکی پریسیڈنٹ کینیڈی روس کے پریسیڈنٹ کو چٹھی نہیں لکھتے اب پھر سے کولڈ وار جیسے حالات بنتے دکھ رہے ہیں کیونکہ کیوبا کے پاس جیسے ہی روس کے وارشپ پہنچے کیوبا ملٹری نے انہیں 21 دوپوں کی سلامی دی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیوبا اور روس کے سمبند کتنے گھنشت ہیں اس لیے کیوبا اپنی زمین کا استعمال روس کو نیوکلئر ڈریل کے لیے کرنے دی رہا ہے لیکن اس بیچ امریکہ نے ایسا کچھ کر دیا ہے جس سے روس تم تم آ گیا ہے اور ایٹلانٹک سے لے کر کیریبین تیک یدھ کا خطرہ بڑھ گیا کیوبا میں روس اور امریکہ ہم نے سامنے آ چکے ہیں اگر کسی طرف سے بھی حملہ ہوا تو تیسرے وشویدھ کا اپی سینٹر بن سکتا ہے کیوبا کیوبا کے پاس ایک دم روس نے وارشپ اور سبمرین لگا دیئے ہیں سٹریٹ آف فلوریڈا میں روس کے چار وارشپ پہنچ چکے ہیں ایک دن پہلے روسی آٹمی سبمرین کزان بھی پہنچ گئی ہے کزان سبمرین ہائپسونک مسائل روس کے بعد امریکہ نے بھی ایٹمی سبمرین کیوبا کے پاس پہنچا دی ہے یو ایس سبمرین ہیلنا نیوکلئر حملہ کرنے میں سکشن ہے گوانتانمو اکھاڑی کے پاس ہیلنا کی تیناتی سے تناو پڑھ گیا ہے ہیلنا سبمرین اٹوم ہاک اور ہارپون مسائل سے حملہ کر سکتی ہے روسی سبمرین سے امریکی سبمرین کی دوری آٹھ سو کلومیٹر ہے جس سے اٹلانٹک سے لے کر کریبین سی تک یدھکان دیشہ پڑھ گیا ہے علاقی حالات کول وار سے تھوڑے الگ کیونکہ وہاں سوویت سنگ لگاتار کمزور پڑھ رہا تھا لیکن اب روس پہلے سے کہیں زیادہ وضبوط ہے بلکہ امریکہ کئی مورچوں پر یدھ میں گھرا پہلا مورچہ میڈل ایسٹ میں اسرائیل ایران یدھ دوسرا مورچہ یورپ میں روس یکرین یدھ تیسرا مورچہ ساؤ چانہ سی میں چین تائیوان تنہ تنی چوتھا مورچہ پیلے ساغر میں نوٹ اور ساؤ کوریا میں تنہ اس بیچ روس نے ایک ساتھ کئی مورچوں پر اس کے نین دوڑا دی ہے کیونکہ روس سیدھے طور پر نیٹو کو چیلنج کر رہا ہے اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے جی سیون سب میلن کے دوران زیلنس کی بارڈن کی میٹنگ میں دس سال کا دوی پکشیر سمجھو تھا جس میں روس کی سیز کی ہوئی سمپتیوں سے ہونے والی کمائی یکرین کو دے دی جائے گی اس سے پودین کا پارا چاہ گیا ہے اب یورپ میں حالات بدونسک ہو گئے ہیں روس کبھی بھی نیٹو سے بدلہ لینے کے لیے حملہ کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیلاروس اور لیننگراد میں روس نے ایٹمی ڈرل شروع کی ہے جس سے ہر وقت برمارو حملے کے لیے تیار رہ سکے بیلاروس میں جہاں امریکہ کی اس حرکت پر روس کی سیکیریٹی کاؤنسل کے ڈپٹی چیئرمن دیمیتری میدودیو نے دھم کیتی ہے اس میں کوئی شک نہیں امریکہ کے روس پر لگائے پرتیپن زیادہ اثر دار نہیں ہوں گے یہ صرف اپنے مطر دیشوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے اگر ضروری ہوا تو ہم اپنے دیش کی سرکشہ کے لیے تیار ہیں پھر جاہے سامنے امریکہ ہی کیوں نہ ہوگی اس نے امریکہ کے علاوہ یکرین آرمینیا مولدووہ اور جہورجیا کو لے کر بھی بیان بازی کی ہے جس میں پرمارو حملے کا وکل کھلا رہنے کی دھم کی دی ہے جس کے لیے روس بیلاروس اور لیننگراد میں ایٹمی یدھا بھیاس کر کے اپنی طاقت دکھانے شروع کر دی ہے اس وقت تھی بڑی خبر کھارکیو سے کھارکیو میں روسی سینہ کا ایم ایل آر ایس اٹیک یکرینی ٹھکانو پر گراد سے بھیشن حملہ کیا گراد راکٹ لانچر سے ویدون ساکھ حملے کیے گئے حملے میں یکرینی سینہ کا ٹھکانہ دھوست ہو کیا روس اور ایران کی مدد سے پہلے ہزبولہ اور ہوتی جیسے پروکسی سنگٹن طاقتور ہوئے اور اب پلان کو انجام دینے کا ایکشن بھی شروع ہو گیا ہے اسرائیل پر تاب اور توڑ پرہار کی شروعات کر دی گئی ہے لگاتار دو دنوں سے اسرائیلی سرکشہ کبچ بار بار ناکام ہو رہا ہے اور کئی علاقوں میں دھماکے ہوئے ہیں اسرائیل نے بدلہ لینے کے لیے لیبنان پر ہوای حملے کیے ہیں لیکن مانا جا رہا ہے کہ اب مسائلوں سے لیس حزبولہ پر قابو پانا اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے اسرائیل کے خلاف جس اپیان کے تیارے مہینوں سے چل رہی تھی اس کی شروعات ہو چکی ہے اسرائیل کے کئی علاقے بارودی دھماکے سے دھدک رہے ہوتی نے بھی لالساگر میں نئے سرے سے حملے کی شروعات کر دی ہیں اس پلہ نے پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل پر حملے کی شروعات کیا ہے مروبار سے شکروعات تک اسرائیل پر ہزبولہ کے حملے کا سلسلہ جاری ہے لیبنان میں پلٹوار کے بافجود اسرائیل پر تابر توڑ حملے کا دوپان تھم نہیں رہا شکروعات کو صرف تیس منٹ کے بھیتر ایک سو پچاس حملے کیے گئے حملوں کی تیز رفتار سے اے اے دیفنس ناکام ہو گیا یہ اس وقت کی تصویریں ہیں جب ہزبولہ نے لگاتار چالیس بار حملہ کیا اسرائیل کی ایسی حالت دب ہوئی جب اے اے دیفنس سے زیادہ تر حملے ناکام کر دیئے گئے پھر دیکھئے کتنے بڑے علاقے سے لگاتار دھوا نکل رہا ہے اتری اسرائیل کے رہائشی علاقوں میں دھماکے ہوئے عمارتوں کو نقصان ہونے کے ساتھ کئی لوگ زخمی ہو گئے اسرائیل میں اے ریلیڈ کے سارن سے بار بار تہشت مچی بولان کے پہاڑوں پر کئی راکٹ گرے ہزبولہ کے حملوں کے بعد یہاں کے پیڑ پودھوں میں آگ لگ گئے ایراک سے بھی اسرائیل کو ٹارگٹ کیا گیا اسلامیک ریزیسٹنس کے تابعے کے مطابق حملوں میں اسرائیل کے ایک اے اے بیس کو کافی نقصان ہوا ہے ایراک سے رمات ڈیویڈ اے بیس پر حملے ہوئے اسرائیل نے اے بیس پر کسی طرح کے درون اٹیک سے انکار کیا ہے رمات ڈیویڈ اے بیس بھی اسرائیل کے اتری علاقے میں ہے ریپورٹ کے مطابق ہزبولہ نے اسرائیل پر تابع دوڑ حملے کی اس بار صرف راکٹ نہیں بلکہ بیسائلوں کا بھی استعمال کیا گیا بیسائل راکٹ رون کے حملوں کا توفان صرف چالیس منٹ کا تھا جس میں اسرائیل کے کئی علاقے دہل اٹھے ریپورٹ کے مطابق ہزبولہ نے ایک سو ستر بیسائلوں کا استعمال کیا چالیس سے زیادہ راکٹ اور ڈرون سے حملہ کیا ہزبولہ نے اسرائیل پر کائیڈڈ بیسائلوں سے حملہ کیا ہزبولہ کی حملوں سے اسرائیل کے تین علاقوں میں سب سے زیادہ تباہی مچی ایک دن کے لیے اسرائیل کو سکول اور دفتروں کو بھی بند کرنا پڑا ہزبولہ نے اسرائیل پر مزائل حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہزبولہ کا دعوہ ہے کہ مزائل سے اسرائیل کے تین سینک بیریکس کو ٹارگٹ کیا ہزبولہ نے الراہب، رمیاں اور زریز میں سینہ کے بیریکس کو نشٹ کرنے کا دعوہ کیا ہزبولہ نے اپنی طاقت کا پردرشن کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہزبولہ کا دعوہ ہے کہ اسرائیلی سینہ کے حملے میں بھسک کر دیا گیا ہزبولہ کے حملوں کے بیچ ہوتی نے تین کارگو جہاز پر حملے کا دعوہ کیا ہے ہوتی پروکتہ کا دعوہ ہے کہ ادین کی کھاڑی میں دو کروز مزائل سے حملے کیے گئے ہوتی نے یکرین کے ایک کارگو ٹینکر کو نشانہ بنایا چوبیس گھنٹے میں ہوتی کے تین آپریشن کامیاب رہے تین کارگو شپ پر بیلسٹک مزائل اور ڈرونز سے حملے کیے گئے ہیں ان حملوں کے بعد لیبنان پر اسرائیل کا بھیشن پرہار ہوا لیبنان کے کئی رہائشی علاقوں میں بھی پرہار ہوا اسرائیل کا دعوہ ہے کہ لیبنان کے ایک عمارت پر حملے میں ہزبولہ، ہماس اور فلسطین اسلامی جہاد کے کئی لڑا کے مارے گئے اسرائیل کا دعوہ ہے کہ لیبنان کے جنتا علاقے کی ایک عمارت پر حملہ کیا گیا حملے میں ہزبولہ اور ہماس سے جڑے چودہ لوگوں کی مات ہوئی اسرائیل کا دعوہ ہے کہ لیبنان میں چھپے سبھی لوگ ہزبولہ اور ہماس کے سینئر نیتا تھے لیبنان نے دعوہ کیا ہے کہ اسرائیل گازہ کی طرح ہی لیبنان کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور جھوٹے دعوے کر رہا ہے اسرائیل پر ہزبولہ کے حملوں کے بعد اسرائیل کی وائیو سینہ زبردست پرہار کر رہی ہے گروہ وار کی رات لیبنان کے کئی علاقوں میں بھاری بمباری کی گئی حالکہ کچھ ویڈیو سے اسرائیل کی سینہ کی طاقت پر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں دعوہ ہی کہ اسرائیل کی آرمی لیبنان پر آدم زمانے کے ہتھیاروں سے حملے کر رہی ہے سوشل میڈیا پر ایسے کئی ویڈیو اپلوڈ ہوئے ہیں جس میں دعوہ ہے کہ ہزبولہ کے سامنے اسرائیل کی سینہ بہت کمزور ہے ایرانی پروکزی کے بڑھتے حملوں سے اتنا تو ظاہر ہو رہا ہے کہ گازہ میں یدھ کے بیچ اب لیبنان سیریا اور یمن میں بھی بھینکر جنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اسرائیل کی زمین پر جتنے دھماکے ہوئے ہیں اس کا بدلہ لینے کا ایکشن شروع ہو چکا ہے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش سپر پرائم ٹائم میں آج کے لیے تنا ہی فلال وقت ہوگے ایک بریک کا بنے رہی ہے ٹی وی نائن بھارت برش کے ساتھ اہنکار والے بیان کے بعد بولے آر اس اس راشترے کارکارنی کے صدر سے دریش کمار موڈی سرکار میں دیش تیزی سے آگے بڑھے گا نریندر موڈی پر جنتہ نے تیسری بار بھروسہ کیا ہے موسیقی